اصلا تو اس جزید دوتے لانت بیگ دے ہیں جس نے اے مولنی دفاع کردے ہیں اب جملہ سماعت فرمو اے لانت نہیں کر سکتے انہوں نے خیرت مر چکی ہے لیکن اللہ نے قرآن کے اندر دستور بڑھایا ہے میں اس کے متعلق بھی جملے ارز کرنے ہیں اوہہو پہلے اس دیوال چلتے ہیں امام عدی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہم السلام عنہ غلید بن عقبہ نے آکھا مدینہ دے گورد نے آکھا سرکار میں بڑا مجبور ہاں میں نے امیر شام بخط ملے حکم ملے ہیں کہ تو سمدہ ہر صورت اس دیوال چلتوں تسلیم کرو سرکار فلان لوگ نے بھی بیگ تسلیم کر گی دی فلان نے بھی تسلیم کر گی دی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے فرمایا کہ یزید فاسق ہے فاجر ہے آپ پڑھو البدایہ بننا آیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دیاں جو بولیاں سات خسرتاں بیان فرمایا ہیں فرمایا کہ شرابی ہے یہ زانی ہے یہ نماز نے پڑھن والا اللہ دے احکام توڑن والا ہے سنت اور شریعت تارک ہے اور دشمن ہے تو یزید کے متعلق ہے اس دے سیاہ کرتو تے متعلق سب تو پہلے ہے جس نے یزید کے سیاہ کرتو تو پردہ اٹھایا ہے اور علی کے بیٹے حسین جبن علی ہنپا ہے پھر یزید انہوں فاسق اور فاجر آکھنا مولوی صاحب تیری عادت سنت نہیں ہے یہ حسین بن علی دے سنت ہے اصلاح حسین دے سنت عمل کردے پہے ہیں اس نے فاسق اور فاجر آدے پہے ہیں تیرا وصل لگے تو تو یزید انہوں فاسق نہ آکھیں تو فاجر نہ آکھیں تیرا زور لگے تو تو یزید دے طریقہ کرے ہیں یزید دے حق دے بچ باز کرے ہیں تیرے باز سے چنا ریا ہے تینوں تمت زندگی اور موت دے خطر لگ گیا جمعہ سمات فرماؤ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمائے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے ولید بن اقبار یزید اس طابع نہیں کہ حسین بن علی اس دی وید متسلیم کرے پھر ولید نے عرض کیتا مدینہ دے حاکم نے عرض کیتا حضور میں بڑا مجبور ہاں میں انہوں کوئی رستہ جو ہے امام مرآک نے ارشاد فرمایا فرمائے کہ ولید تو مجبور ہو سکتا ہے پر حسین کا مجبور نہیں ہو سکتا حسین مجبور نہیں ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ خیر ہے مدینہ تو چلے یہ یزید جرم ہے بیت واسطے مجبور کیتا ہے بیت واسطے سوال اٹھایا ہے یزید انہوں حق ہی نہیں پہنچتا اختیاری معاملہ ہے ٹوڑے بچو اگر کوئی میرا بیت نہیں ہونے چاہتا تو میں نے یہ زور نہیں کہ میں نے جبرن اپنا بیت کرا بیت معاملے دے اندر اختیار ہو گیا اور حاکم بھی اگر اگر نہ اہل ہو شریعت و سنت تاریخ ہو تو عواموں پھر اختیار ہے کیوں حاکم دی بیت توڑ بھی سکتے ہیں تو عزد خلاف جہاد اعلان بھی کر سکتے ہیں عواموں بھی اختیار کر عمل بالمعروف کیا ہے نہ ہی عن المنکر کیا ہے اگر ایک شخص بدی بھی طرف چلدا بیا ہے دوسرے دفریضہ ہے لوگ دفع کردے ہیں یزید داتا اور جملہ سمات فرماؤ عمل بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر دوتے عمل کردے ہوئے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید دی بیت انکار کیتا فرمایا کہ اے نہیں ہو سکتا کہ یزید دے سیاہ کردود اور سیاہ معاملات پیش نظر حسین بن علی خاموش رہیں یا اس لی بیت انہوں تسلیم کریں آپ مدینہ تو رسول تو حجرت فرمائے ساٹھ حجری اور مکت اور معظمہ تشریف فرما ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے ساتھی آپ دے دوست آپ دے حفقہ دے جماعت دے بچوں انہوں نے عرض کی تا جب امام بات نے کوشن دے خطوط دے متعلق آپ نے جب مشورہ پیش فرمایا ہویا تو حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تا سرکار میں تو عرض کر سا کہ آپ کوفہ نہ تشریف لے کے بڑیوں حالات بدل چکے ہیں لوگوں کے بے بڑے بے وفاہیں ہیں سرکار آپ ان حالات دے اندر کوفہ تشریف فرمانا ہو سیکرہ دے طرقہ دے اندر خطوط ملے سوال ہے کہ اتنے خطوط کیوں ملے آپ انہوں اہلِ کوفہ اہلِ شام اہلِ دمیش عرب و حجاز دے لوگاں نے آپ انہوں خطوط لکھے اور یزید دے متعلق انہیں عرض کی تا کہ سرکار عصم بیار و مددگار ہیں امامت دے معاملات دے اندر شریف دے معاملات دے اندر سرکار امت جتیم ہونی بھی ہے آپ اوصلار بنو امام و مقتداب بنو پیشوا بنو امام پاکہ انہوں اتنے خطوط کیوں لکھے گئے باقی انہوں خطوط کیوں نے لکھے گئے تو اس دا سادہ جواب ہے جو انہوں دے فضیلت والا پہلوں میں بیان ہونا چاہیے دا ہے سٹیج کے اوٹے لوگ روکھر کر گئے دے ہیں لیکن ساڑھا دی ایمان دے غیرہ سنو اس بات کو اوٹے مجبور کر دی ہے کہ اہلِ بیعت کے جو حقوق ہیں جو انہوں دے فضیلت ہیں وہ لفظہ دے اندر بیان گیتی جائے گا اور لوگاں اس تی شناسری نصیب ہو حضرت ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اتنے خطوط کیوں لکھے گئے باقی انہوں خطوط کیوں نے لکھے گئے تو اس دا جواب بڑے ہیں لیکن سادہ جواب آپ جڑک کے انسان منمون سمجھا سکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور دے اندر آپ تشریف فرما اس دور دے اندر ہر شخص ایگان دہا دوت احسان کر کے نہیں آنے پہے انہوں نے دینی ذمہ داری ہے شرعی ذمہ داری ہے اسلامی ذمہ داری ہے نامت دین دی قدر و منذت واسطے شریعت دی تقدس دی تقدس واسطے میدان عمل دے اندر نکلنا فلتکم منکم امت یدعون الیلخیر قرآن باقی آیت ہے اللہ نے اشارت فرمایا ایک جماعت ایک دروح ایسا بھی ہمنا چاہدہ ہے ہر دور دے اندر تک جو نیکی دی دعوت علیم دعوت نیکی نعام کرے اور بدی دے بنن رکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اس دور یزیدیت اندر جو شخص اللہ دے ان احکام دوتے عمل کروالے ہیں باقی جماعت بھی حسین دیئے اور جس جماعت اندر جتنے بھی شرکا ہوئے صحابہ رسول شریف ہوئے تابعین رسول شریف ہوئے خادمین اہل بیعت رسول شریف ہوئے بدیگر جمی مسلمان شریف ہوئے لیکن قافلہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو دے اندر جتنے بھی شرک ہوئے مقصد کیا ہے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوخِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی دے کم نعام کرنا یعنی کہ دین اور اسلام دے جو شریعت نظام ہے اس نخاز ہو اور اس نعام کی تجائے اور بندی اور برائی دے بند مروکا جائے تو اس دے عمل واسطے میدان عمل دے اندر آپ تشریف فرما ہوئے آپ دا مقصد و منشور ہے لوگ آدم کے دنیا دے حصول واسطے آپ نکلے ہیں میں کسے جماعت دوتے تنقید نہیں کر رہا میں اپنی جماعت دوتے نازہاں اپنے عقید دوتے فخر کرتا ہاں میں نوں لوگوں دے عقید اور جماعت مرکیہ لینہ رہینا اب جملہ سماعت فرماؤ لوگوں نے لکھا لوگوں نے اکابری میں لکھا تو آدم کے حسین ابن عریق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دنیا دے حصول واسطے نکلے یاد رکھیں کہ مولیوں نے غلط فہمی رہی لکھن والا بھی بھل گیا پڑھن والا بھی بھل گیا اندھے عقیدت عمل کران والا آج تک بھل دے اندر ہی بھی آیا یاد رکھیں جنہوں اللہ نے جنتی جوانہ دے سرداری عطا فرمائی ہوئے انہوں دنیا دے لالا چورتا میں نہیں ہوتے سردار مندہ ہیں حسین ابن علیہ تو پھر حسین ابن علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ ناہ کے دنیا دے مطیحن پہ دنیا دے جہن والے ہن انہوں دے دنیا اللہ نے طہارت و پقیز کی عطا فرمائے ہر شخص کے اندر دنیا دی محبت آسا دے پر حسین ابن علیہ اور حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے دنیا کے اندر دنیا دی محبت نہیں آسکتے جڑے امت دے سادمیت واسطے امت دے حفاظت واسطے امت دے جوڑا نباستے جڑے اللہ حب خلاف دے اہم ذمہ داریاں سفرد کر سکتے ہیں تو اللہ حب دنیا دی محبت دے پاک اور محفوظ ہوں دے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد منشور بیان فرمایا امل بالمعروف و نہیں عن المنکر ایابتا مقصد کربلا سفر کرنگا حقیقی اور صحیح مقصد میرے امام مدینہ تو لے کے کربلا تک نمازہ بھی پڑھ دے رہے قرآن دے تلاف کا بھی جاری رہے اور ای میرے پاک امام دا مقصد انا دا عصوہ انا دی سیرہ دک انا دا حیات انا دی حیات امت دے سامنے ہے امت دے مرضی کوئی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے نظری دوتے آب دے منشور دوتے کوئی کام کرے یا نہ کرے تو کبلالہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اوہ ہستی ہیں جنہا اللہ تعالیٰ نے مقامِ رضا کی اوہ بلندی عطا فرمائی کہ جیتے اللہ کے فرشتے بھی ناز کر دے ہیں دنیا دے اندر بڑے سابع اور شاکر آئے ہائے جیسا صبر اور شکر حسین بن علی نے کی تاہتا تو صبر اور شکر بھی حسین دے صبر اور شکر دوتے نازہ ہیں تو گفتگو مکمل ہوئی لیکن دوسرا پہلو ایک قرآن پاک دی آیت ہے کہ اس آیت دے گفتگو کریں اور جزیدی لوگ بابی سفارہ جزیدی لوگ اور جزیدی حامی اس آیت دے گفتگو کریں لیکن نہیں کر سکتے کریں تو دکانداری بڑے انہوں نے جڑے چند ہواری ہیں انہوں نے پورا بھلا حق سین تو ہواریاں دے بھی تو خوشی چاہیدی ہے تو جمعہ سواد فرماؤ اور قرآن دی آیت آیت جسید اللہ نے حقوق مصطفیٰ کو بیان فرمائے اور اہلِ بیعت دے حقوق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دے نال بیان ہوئے ارشادِ باری تعالی ترجمہ سمات فرماؤ اور رسولہ جڑے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ رہے سلم انہوں نے عذیت دے دے اللہ تیری ذات میں عذیت کون دے سکتا ہے نمرو تیرے سامنے آیا آیا مٹ گیا شداد تیرے سامنے آیا مٹ گیا ہمام اور فیرون تیرے مدے مقابل آئے نام و نشان تک نہ لیا اللہ تیرا مدے مقابل تیرا مقابل کرن والا کوئی نہیں قینات سارے کٹھی ہو گئے ہیں تیری قدرت و ربوبیت سامنے مالک کوئی شہر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تیری ذات اور عذیت ہی میں مر سکتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَا رسولہ ہو فرمایا کہ اس نے اللہ دے رسول نو عذیت دی یہ قرآن پاگدی آیت دے تفصیلی جملے ہیں جس بھی مفسر نو پڑھنا چاہو قرآن پاگدی آیت دے تفصیل نو جمعی مفسرین نے ایک اور نقل فرمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عذیت دیمنا اللہ دے ذات نو عذیت دیمنا ہے اب چل دے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر سرکار اصحاب دے امتی آپ دے حضور حاضر ہیں انشاءال فرماؤ کہ آپ انہوں عذیت تکلیف کرنے پہنچ دی ہے تو سرکار نے انشاءال فرمایا فرمایا کہ اے حسن مجتباہوں یا حسین ہیں علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ وہوں اے میرے بیٹے ہیں میری بیٹی دے بیٹے ہیں فرمایا کہ جنہاں انہوں عذیت دیتا ہے قولی یا فیلی جس انداز دینا لبی جنہاں نے جس انداز دینا لبی حسنین کریمہ انہوں عذیت دیتی ہے انہوں نے عذیت دیت براہ راست اللہ دے نبی انہوں پہنچائے جائے اے حضور دے بیٹے ہیں سرکار دے جگر دے ٹکڑے ہیں حکی دے تارے ہیں سرکار انہوں دے خوشی دوتے خوش تھی پومنہاں انہوں دے روم اندوتے غم زدہ تھی پومنہاں اے کا حضور دے اوہ گلشن نبوہ دے پھول ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہلِ بیتوں تکلیف دے منا نبی دی ذاتوں تکلیف دے منا ہے اور نبی دی ذاتوں تکلیف دے منا اللہ دی ذاتوں عذیت دے منا ہے اللہ نے ارشاد کیا فرمایا ہے لَآنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَلْآخِرَةَ آپ جاننے ہو کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لعنت ہوئے انہوں دوتے مولوی توں لعنت دا قیر کوئی نہ ہوں کہ فلان دوتے لعنت نہ کرو خاموش رہو فلان دوتے لعنت نہ کرو خاموش رہو استاذ صاحب تشریف فرما باقی حضرات بھی تشریف فرما قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا سود دے مطلع کی قائد نازل ہوئے اور پھر اس آیت دے تفسیری جملے حضور نے ارشاد فرمایا حدیث منتفق کن علی ہے سرکار نے فرمایا کہ سود کھامن والا لیمن والا سود دے گواہ اور لکھ پر کرن والے سارے ہم دوتے لعنت اور کبیرہ گناہ دے اندر وہ مقتلا ہو چکے اللہ نے انہیں دوتے لعنت فرمائی اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوتے لعنت فرمائی کہ یہ سود جیسے کبھی ہی عمل دے اندر مقتلا ہے بورے کم دے اندر مقتلا ہے اب جملہ سماعت فرما ایتہ سود کا مسئلہ ہے جیڑا کہ آج عام ہو چکا ہے ساڑے معاشرے دے اندر رواج آ چکا ہے سارے مطمئن ہیں روپے اور جتہ سانو سند مل دی ہے ریائت یا سلتے بینے ہیں سند لے کے آنے ہیں پچھے و سونانوں مندے ہیں اپنے اوشاد پیسے بھی نہ مل دیتے اپنے صدقات و خیرات پیسے بھی نہ مل دیتے کیوں بے اس واسطے کے سانو ساڑے کاربار دے واسطے ریائت سند مل چکی ہے تو قرآن خود پاڑنا اللہ نے قرآن دے اندر متلک ارشاد فرمای کہ سود دے کبیرہ گناہ ہے بیا اور نمافی جرم ہے بیا اور سود دے اندر مقتلاء لوگاں دے لانت کی دے گئی اللہ اللہ دے رسول دے واللہ اسے طرح عذیت دے منوالے دے لانت کی دے گئی لیکن مولئی اس معاملے دے اندر خموش ادن جی خموش رہو کوئی بات نہیں فلاں قابرین خموش رہے فلاں قابرین خموش رہے لیکن اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر میں سید خموش نہیں رہ سکتا جنہ نے عذیت دی ہے خاندان رسول دوتے لعانا ہم اللہ فبنی آوال آخرہ انہ دوتے لانت ہو دنیا آخر دوتے منتے لانت ہو جنہ نے خاندان رسول دیتی اہل بیعت رسول نو عذیت دے منہ پرہ راز ذات محمد مصطفیٰ نو عذیت دے منہ ہے اور ایک قرآن دی آیت مسئلہ ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی اہل بیعت حقوق اہل بیعت محبت امت نصیف فرما ہے ہزاروں میں بہتر تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا یوں فرمایا حضرت نے مدینہ والے کہتے تھے اب ہیں کربلا والے یہ نعرہ بھرکہ تھا جب فوج شام سے نکلا تھا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حسین ابن علی کی کون مدد کر سکتا ہے وہ خود مشکل کشاہ ہے ہم سب ہیں مشکل کشاہ والے واقع کربلا تاریخ دا سچا واقعہ ہے اس کے اندر بڑیا نصیرتہ موجود ہیں بھیاں دعا فرماؤں کہ اللہ امتنا امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتے نظری اور فلسفت ہوتے چلاندی اللہ توفیق تار فرحائے اصلاح کل بھی اپنا مرشد حسین ابن علی بنایا ہے ساڑا اٹھ بھی مرشد حسین ابن علی ہے اور واقعہ کربلا بیان کرنا میں کچھ مولیمہ تو سونا ہے اس علاقے کے اندر بھی ماشاءاللہ مولیمہ تیتہ دار ربطی ہیں ساڑا بھی تسا بیس کرو تو تونو ہی میں لگ سی کہ مفتی آزم میں لاتو سنگفتگو کر دے پائے ہو تو خیر ایر پہلے پڑھو دین نو پڑھن تو بعد دین نو سمجھو جیڑے سمجھ آبنے پھر کسی دنالگال کرو اب جملہ سمات فرماؤ آدھن کی تاریخ کربلا واقعہ کربلا تاریخ دا واقعہ ہے تو صحیح میں بیان کر دے ہو کہ جی میں جناب خود گواہ ہو سارا واقعہ خود اپنے اکھا میں نہ لٹھا ہو ہی میں سجدیاں تکالتی ہیں چوکنا چوہاں تکالتی ہیں اگو سونا میں بالا ساتھا ہوندہ ہے جواب دے ہوئی تکیہ دے ہوئی ریشد نق دے ہوئی چووال چھکے تکیڑا چھکے جملہ سمات فرماؤ جملہ سمات فرماؤ واقعہ کربلا گو کے تاریخ دا واقعہ ہے میرے بسیب دے سیانے لوگوں ہو سیعتوں مسئلہ دے کے لینے دا پھر لیکن جملہ سمات فرماؤ کربلا دے واقعہ نو بیان کرنا ایوی جناب رسول اللہ دے سنت ہے اور غم حسین دے وچروعنا ایوی جناب رسول اللہ دے سنت ہے باقی تاریخ دے بڑے واقعات کسے دا کوئی راوی کسے دا کوئی راوی لیکن تاریخ کربلا نو پڑھ کے دیکھو سب تو پہلے جس نے شہادت حسین نو بیان کیتا ہے نبیہ دے نبی ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں امام پاک دے شہادت اور بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین سمجھ دی توفیق آمین اللہ صمد لم یرد ولم یولد ولم یقل لہو گفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ صمد لم یرد ولم یولد ولم یقل لہو گفوان احد بسم اللہ الرحمن برد برب الفلق من شر ما فلق ومن شر خاسد اذا بقب ومن شر نفاسد في الوقض ومن شر خاسد اذا حسد بسم اللہ برد برب الناس ملک الناس اله الناس من شر رسلاس الخماس الذي يغسط في صدور الناس من الجن جنة والنماء